بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے مومن بھائی کو رمضان کی مبارک بات دے سکتے ہیں یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ عیدین کے تعلق سے تقریباً تمام ہی علماء کا اتفاق ہے کہ عیدین کی مبارک بات دینا جائز ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا یہ معمول چلا آ رہا ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے یہ ثابت ہے کہ وہ عید کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارک بات دیا کرتے تھے چنانچہ امام بحقی نے ایک باب قائم کیا ہے اور اس کے اندر یہ روایت لے کر آئے ہیں باب ہے عید کے دن لوگوں کا ایک دوسرے کو تقبل اللہ منہ ومنکم کہنے کا بیان اور اس طریقے سے مبارک بات دینے کا بیان اور اس سلسلے میں کچھ اور روایتیں پھر صحابہ کے معمول کچھ آثار وغیرہ نقل کیے گئے ہیں اور ان سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ عید کے دن اس طرح کے دعائی الفاظ کہنا اور مبارک بات دینا جائز ہے رہ گیا مسئلہ رمضان وغیرہ کا اسی طریقے سے جو دوسرے مہینے ہیں وہ چاہے شعبان کا مہینہ ہو وہ چاہے رجب کا مہینہ ہو یا اور دوسرے اسلامی مہینے ہو تو ان اسلامی مہینوں کی آمد پر ان کی مبارک بات دینا جائز ہے یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ مبارک بات دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز کے بابرکت ہونے کی دعا دیتے ہیں جیسے جمعہ کا دن ہے جمعہ مبارک تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن کے اندر جو خیر و برکتیں ہیں جو سعادتیں ہیں اللہ رب العزت وہ آپ کو عطا فرمائے ایسے ہی رمضان کی آمد کے موقع پر بھی جب ہم کسی کو مبارک بات دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رمضان بابرکت مہینہ ہے اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ رمضان برکت والا مہینہ ہے تو دعا دینے کا مبارک بات دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے خیر و برکتیں سعادتیں آپ کو نصیب فرمائے تو اگر اس نیت سے کوئی بندہ کسی کو مبارک بات دیتا ہے تو اس کے اندر کوئی مزائقہ نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ اس کو ایک رسم کے طور پر منع لینا کہ لوگ عبادتیں نہ کریں اچھے عمل نہ کریں اور بس اسی طریقے سے مبارک باتی کے میسج پہ میسج میسج پہ میسج کرتے جائیں یہ طریقہ درست نہیں ہے بلکہ اچھے عمل بھی کریں اور ساتھ میں اس طرح کی دعا اگر دے دیں تو کوئی اس کے اندر مزائقہ نہیں ہے چنانچہ حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس طرح کی مبارک بات دینا یہ لوگوں کی عادتیں چلی آ رہی ہیں کہ اس طرح کے جب مواقع آتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں یہ لوگوں کی عادت ہیں اور اس طرح مبارک بات دینا یہ مباحات کے قبیل سے ہے یہ مباحات کے قبیل سے ہے یعنی جائز ہے اگر دے دیں گے تو کوئی مزائقہ نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن بعض دوسرے علماء اس طرح کی مبارک بات دینے سے منع کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس طریقے سے مبارک بات دینا شرع سے اس کا ثبوت نہیں ہے اس طرح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی کوئی چیز نہیں ملتی کہ رمضان کی آمد پر ہم اس طریقے سے کسی دوسرے کو مبارک بات دیں لیکن صحیح قول اس سلسلے کے اندر یہ ہے کہ رمضان کی آمد پر اگر مبارک بات دے دی جائے تو اس کے اندر مزائقہ نہیں ہے بلکہ بعض علماء نے جیسا کہ سنن نبی داود کے اندر سنن نسائی وغیرہ کے اندر روایتیں موجود ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوش خبری دیتے اور یہ کہتے یا ایوہ الناس قد ازل لکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلت خیر من الف شہر اس طرح کے الفاظ آپ صحابہ اکرام کو فرمایا کرتے تھے اور رمضان کی ترغیب دلائے کرتے تھے کہ یہ بہت بڑا مہینہ ہے بابرکت مہینہ ہے خیر اور رحمت والا مہینہ ہے سعادتوں والا مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے جو ہزار راتوں سے بہتر ہے شب قدر ہے اس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے تو رمضان کی خاصیتیں بتا کر کے اس کی سعادتیں اور برکتیں بتا کر کے صحابہ اکرام کو عبادت پر اُبھارہ کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوش خبری دینا بشارت دینا رمضان کی آمد سے پہلے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کی اگر اس طریقے سے مبارک بات دے دی جائے تو اس کے اندر کوئی مزائقہ نہیں ہے ملالی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات المفاتح کے اندر اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے اور بنیاد ہے کہ مبارک مہینوں کے آغاز میں ایک دوسرے کو مبارک بات دینا جائز ہے مبارک بات دینے کے لیے یہ معروف دلیل ہے یہ مرقات المفاتح کے اندر ملالی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اسی طریقے سے دوسری دلیل یہ ذکر فرماتے ہیں کہ جب حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے توبہ قبول ہوئی تو صحابہ اکرام ان کو آ کر کے خوشخبریاں دیا کرتے تھے حضرت قعب بن مالک کہتے ہیں جب میری توبہ قبول ہوئی ایک جنگ میں غزوے میں سستی کی وجہ سے نہ جانے کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیکارٹ کیا تھا تقریباً دو مہینہ پھر اس کے بعد ان کی توبہ کی قبولیت کی آیتیں قرآن کریم میں نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے ان کو خوشخبری دی مبارک بات دی ہے وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے اندر تشریف لائے تو ایک صحابی اٹھ کر کے آئے اور دوڑے دوڑے ان کے پاس گئے ان کو مبارک بات دی اور ان سے معانقہ کیا اس واقعے کی شرح کرتے ہوئے حافظ بن قیم زاد المعاد کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی نعمت حاصل ہو کوئی نعمت میسر ہو تو وہ اس کو مبارک بات دینا مستحب ہے اور اگر وہ تمہاری طرف آئے تو کھڑے ہو کر کس سے معانقہ کرنا مسافہ کرنا یہ مستحب ہے اور رمضان بھی ہم مسلمانوں کے لئے کسی نعمت سے کم نہیں ہے لہٰذا اگر اس نعمت کے ملنے پر مبارک بات دی جائے تو کوئی مزائقہ نہیں ہے اسی طریقے سے تیسری دلیل یہ ذکر فرماتے ہیں کہ شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ جب آدمی کو کوئی نعمت میسر ہو کوئی نعمت حاصل ہو جائے تو وہ سجدہ شکر ادا کر سکتا ہے اسی طریقے سے بلکہ ادا بھی کرنا شاہی ہے اسی طریقے سے جب آدمی سے کوئی مصیبت دور ہو جائے کوئی غم اس سے کوئی ملال اس سے دور ہو جائے تو سجدہ شکر کی تلقین کی گئی ہے تو سجدہ شکر ادا کرنا دراصل یہ ایک اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنا ہے اور یہ بھی مبارک بادی ہی کا ایک طریقہ ہے تو ایسے موقع پر اگر ہم اس مصیبت زدہ آدمی کو جا کر کے مبارک باد دیتے ہیں سجدہ شکر کی تلقین کرتے ہیں تو یہ بھی اجازت ہے اور یہ بھی دلیل بن جائے گی اس سلسلے میں کہ اس طرح کے بابرکت مواقع پر اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مبارک بادی دیتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس کی اجازت ہے لیکن یاد رکھنے کے بات یہاں پر یہ ہے کہ صرف اس کو رسمن نہ سمجھا جائے بلکہ چونکہ یہ ایام یہ مہینے یہ دن بابرکت ہیں تاکہ ہم ان کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں اور ایک دوسرے کو اچھے عمل اور آمال صالحہ کرنے پر اُبھاریں اس نیت سے ہمارا یہ ہونا شاہیے محض رسم و رواج کے طور پر نہیں ہونا شاہیے جیسا کہ آج کل ہم لوگ صرف میسج پر میسج کرتے رہتے ہیں مبارک بادی کے اور عمل سے بالکل خالے اور کورے ہوتے ہیں تو اس نیت سے کہ تاکہ میرا سامنے والا بھائی میرا مومن بھائی ان نعمتوں والے ایام سے بابرکت ایام سے فائدہ اٹھائیں اچھے عمل کر لیں اس نیت سے اگر کسی کو مبارک بات دے دی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے نیز چوتھی دلیل یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رہی ہے کہ جب بھی اسلامی کوئی بھی مہینہ شروع ہوتا تو آپ برکت کی دعا پڑھتے تھے اور وہ دعا یہ تھی اللہم اہل لہو علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام تو یمن کے معنی یہاں برکت کے ہیں کہ یا اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے اور سلامت والا امن والا بنا دے تو یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آمد کے موقع پر برکت کی دعا مانگتے تھے تو اگر ہم کسی مومن بھائی کو برکت کی دعا دے دیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ مہینہ تمہارے لیے بابرکت بنائے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو یہ چار دلیلیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر رمضان المبارک کی مبارک بات ہم دوسرے کو دے دیں وہ چاہے میسیجز میں ہو وہ چاہے امیج وغیرہ کے شکل کے اندر ہو تو یہ عمل جائز ہے لہٰذا اسے بے دلیل کہنا اسے بدت کہنا یا اس کے اوپر اور دوسرے فتوے لگانا یہ بالکل درست نہیں ہے بلکہ اس معاملے میں نرم رویہ رکھنا شاہی ہے جبکہ علماء اکرام اور فقہ اکرام نے اس سلسلے میں احادیث سے اس کو ثابت کیا ہے اور روایتوں سے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے آثار سے اور ان کے معمولات سے ثابت کیا ہے کہ اس طرح کے بابرکت مواقع پر بابرکت ایام اور دنوں کے آنے پر وہ لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات دیا کرتے تھے لہٰذا اس سلسلے میں تشدد یا سخت رویہ اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے بلکہ نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے ہاں لوگوں سے کہنا یہی چاہیے تاکہ عقائد کی صلاح ہو سکے کہ مبارک بات سے بہتر یہ ہے کہ آپ اچھے عمل کریں اس لیے کہ اگر آپ اچھے عمل کریں گے تو خود بخود وہ دن تمہارے لئے بابرکت ہو جائیں گے مبارک بات دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر اچھے عمل ہوں گے تو وہی دن تمہارے لئے بابرکت ہو جائیں گے اور اگر تم نے ان دنوں میں اچھے عمل نہیں کیے تو پھر مبارک بات دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لیے کہ حدیث منعبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محروم بدقسمت ہے وہ شخص کہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے پھر بھی اس کی معافی نہ ہو سکے تو جس نے رمضان کے مہینے سے فائدہ نہیں اٹھایا اس میں مغفرت نہیں کرا سکا تو اس کو آپ کتنی بھی مبارک بات دے دیں یہ ایام اس کے لئے بابرکت نہیں ہے لہٰذا اس طرح کی چیزوں میں پڑھنے سے اچھا ہے بہتر یہ ہے کہ آدمی اچھے عمل کرے اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑے رہ گئی بات یہ کہ دے سکتے ہیں یا نہیں تو اس کا جواب دلائل سے جیسا کہ ہم نے دیا کہ مبارک بات دینا بیرحال جائز ہے مباہ ہے کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے سخت رویہ اختیار کر کے منع کرنا درست نہیں ہے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہم سب کو دین کی سمجھ اور عقائد کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے آمین سم آمین